دوستو لاسٹر ٹائم جب میں نے اس اسٹوک کے اوپر ویڈیو بنایا تھا تب اسٹوک کا پرائس 30 روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسی ویڈیو کا یہ اسنی شوٹ ہے آپ چاہو تو میرے پرانے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوک کے پرائس میں گراوٹ کیوں آئی ہے پچاس روپے سے اسٹوک گر کر کے 30 روپے ہوا پھر میں نے یہاں بھی بتایا تھا اسٹوک کے شیئر پرائس میں تیجی آ سکتی ہے کیونکہ اسٹوک کافی اچھا ہے فینڈامنٹالی کافی سٹرونگ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلے کیا ہوا تھا 396 کروڑ سے ان کے سیلس گر کر کے 302 کروڑ کے رہے چکے تھے یعنی دو تین کوارٹر میں گراوٹ آئی اور پروفٹ جو تھے 21 کروڑ کے وہ بھی گر کر کے 5 کروڑ رہے چکے تھے اسی وجہ تھے اسٹوک کے پرائس میں گراوٹ آئی تھی لیکن تب ہی میں نے بتایا تھا کہ اسٹوک کے اندر تیجی آ سکتی ہے ان کے سیلس اور پروفٹ پھر سے بڑھنے لگے اور ویسا ہی ہوا ان کے سیلس اور پروفٹ پھر سے بڑھنے لگے جس کا ڈیٹا ہم آگے دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے جان لینا چاہیے ہمیں کی کمپنی کرتی کیا ہے تو دوستو کمپنی میڈیسن بنانے کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز اپکرانڈ یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو میڈیسن ہو گئے اس کا علاوہ یہ بی پی مونیٹر ہے ڈیجیٹر اس سے بی پی چیک کی جاتی ہے یہ اسٹریٹوسکوپ ہے یہ گلوکومیٹر ہے جس سے کی شگر چیک کی جاتی ہے یہ تھرمومیٹر ہے جس سے ٹیمپریجیرانی بخار بغیرہ چیک کیا جاتا ہے یہ پلس اوکسیمیٹر ہے جس سے پلس چیک کی جاتی ہے تو اس ٹائپ سے کمپنی اپکرانڈ تو ڈاکٹر سے کے لئے یوز آتے وہ بناتی ہے یعنی کمپنی میڈیسن کے ساتھ ایکیومنٹ بھی بناتی ہے یہ اس کا پلس پوائنٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ چیک کریں گے کمپنی انڈیا کے ساتھ ساتھ ویدیشوں سے بھی پیسہ کماری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کمپنی سو کروڑ روپے کا سیلز کر رہی ہے تو اس میں سن سٹھ کروڑ سکٹی سیون کروڑ کا سیلز ویدیشوں سے ہو رہا ہے باقی انڈیا سے ان کو 33 کروڑ یعنی 33 پرسن کا ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے کمپنی انڈیا کے علاوہ بریہ سے یعنی 82 سے بھی زیادہ دیشوں میں اپنے بیجنیس کو کر رہی ہے اب ہم کمپنی کے فنڈامنٹل پر نظر ڈالیں گے دوستو اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا تو آپ کو 100 پرسن خود ڈیسیجن لینے کی ہمت آ جائے گی کہ اسٹرک کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس سے اچھا انیلیسیس مجھے نہیں لگتا آپ کو یوٹیوب پہ اور کہیں دیکھنے کو مل جائے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جون 23 میں کمپنی کا سیل سے 401 کروڑ تھا اس سے پہلا میں نے دکھایا تھا کتنا کم 302 کروڑ ہی رہ چکا تھا اس وجہ سے گرہ آٹھائی تھی اس کے بعد ان کے سیل سے میں جمپ دیکھنے کو ملا جو کی 401 کروڑ کا تھا پھر سے ان کے سیل سے بڑھتے ہوئے 430 کروڑ کے ہو چکے ہیں وہی پروفیٹ 15 کروڑ سے بڑھ کر کے 29 کروڑ کے ہو چکے ہیں یعنی کمپنی کیا کر رہی ہے دیرے دیرے اپنے کھرچوں کو کم کر رہی ہے کمپنی کا کھرچے کم ہونے کے ورے جیتے ہیں ان کے جو پروفیٹ کے جو مارجن ہے وہ بڑھ گیا ہے مال لو 10 کروڑ کا انہوں نے سیل سے کیا تو پہلے کیا کر رہی تھی 28 کروڑ کا تھا آج کی ڈیرے میں لگ بک 1700 کروڑ کے آس پاس کا ان کا ٹوٹل سیلز ہو چکا ہے یعنی 7 گناہ سے بھی زیادہ ان کا سیلز تو بڑا ہے وہی اگر پروفیٹ دیکھیں گے تو پہلے نیگیٹیو ہوتا ہے جو کہ 47 کروڑ کا لوس ہوا تھا ان کو آج کی ڈیرے میں کمپنی 97 کروڑ کے پروفیٹ جنریٹ کر رہی ہے پہلے کمپنی کے پاس 134 کروڑ کا ریزرو تھے آج کی ڈیرے میں 745 کروڑ کے ان کے پاس ٹوٹل ریزرو ہو چکے ہیں پہلے کمپنی کے پر 133 کروڑ کا کرجا تھا آج کی ڈیرے میں ماتر 29 کروڑ کا کرجا ہے آپ اس کمپنی کو کرجمک تو مان سکتے ہیں کیونکہ 29 کروڑ سے زیادہ ان کے پاس ٹوٹل 745 کروڑ کے ٹوٹل ریزرو ہے یعنی کمپنی کربی بھی کرجمک تو ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ بول سکتے ہیں اونٹ کے موں میں جیرہ دینے کے برابر ان کے پاس کرجے ہیں کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس پہلے 531 کروڑ کے آج کی ڈیرے میں 1293 کروڑ کے ٹوٹل ایسٹس ہو چکے ہیں کمپنی کے پاس کچھا مالیانی جیسے میڈیزن بنانی ہے جو بھی پروڈکٹ بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لئے کچھا مال 250 کروڑ کا رکھا ہوا ہے یہ بہت ہی بڑا میزر پوزیٹیو پوائنٹ ہے 29 کروڑ کا کرجا 745 کروڑ کے تو ریزرگ ہے 250 کروڑ کا ٹوٹل انوینتری بھی آج پاس ہے اسٹو کا ریال بک ویلیو سولہ روپے کے آج پاس ہے رو سی رو ہی پروفیٹ گروہ اور سیلز گروہ سافی مائنڈ بلوئنگ ہے دوستو بہت ہی فنٹاسٹک ان کا ڈیٹا ہے پرویٹر کے پاس 38 پرسن کے آس پاس کی حصے داری ہے فائس کے پاس 1.85 ڈیائس کے پاس 2.15 اور گورنمنٹ کے پاس 0.01 پرسن کے آس پاس کی حصے داری ہے باقی پبلک کے پاس خوالہ بل ہے دوستو اگر آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہے بینہ اسکیپ کیے تو آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس اسٹوک کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے آپ کو میرے اپنین کی ضرورت بلکل نہیں پڑھنا والی ہے پھر بھی اگر کوئی مجھے پوچھا ہے کہ سر آپ اس اسٹوک کے اندر کیا کرنا چاہیں گے تو دوستو میری نظر میں تو اسٹوک کافی اسٹوک ہے فنڈامنٹلی کافی اسٹوک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بیجنس موڈل بھی کافی بہترین ہے تو میں اس کے اندر کرنٹ شیئر پرس بلکل فریش بائنگ کرنا پسند کروں گا اور فیچر میں لگ بگ پانچ سر پر کے ٹارگیٹ لے کر میں چلوں گا کیونکہ میرا جو نجریہ ہے وہ لونگ ڈرم کا رہے گا لیکن دوستو آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر کے کوئی بھی ڈیسین نہ لے اپنے فائننشل ایڈوائزر سے کنسٹ کریں خود کی انیلیسز کریں اور خود کے ڈیسین کی جمہداری خود لیں ویڈیو اگر اچھا لگاو لائک شیئر سبسکرائب کے جگہ تھنکس فر واشنگ